بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب اللہ کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے صحت اور تندرستی کے ساتھ اور اپنی رحمت کے سائے میں یہ میں آج آپ کو دکھا رہی ہوں ہری مرچ یہ مرچ کانسی والی ہے یہ سردیوں کی مرچ ہے جو ہم لوگوں نے سردیوں کے لئے پودے تیار کی ہے اب آپ دیکھ رہے گے میں آپ کو اس کا دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ پھول آئے ہوئے یہ پھول بن رہے ہیں یہ مرچ جو ہے یہ پورا سردیاں آپ کو مرچ دے گی بلکہ یہ اپریل مائی تک آپ کو مرچ دے گی یہ والی اور بہت لمبی مرچ ہوتی ہے اس کے جن لوگوں نے میری پرانی ویڈیو دیکھا ہوئی ہے تو اس کا جو پہلے میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ تو گرمیوں کی تھی اب وہی چیز ہم نے سردیوں کے لئے تیار کروائی ہے اب ماشاءاللہ یہ میں آپ کو دو تین پودے دکھا رہی ہوں یہ والی ٹھیک ہے یہ والی تو یہ میں نے اس لئے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ بھئی دیکھیں کہ آپ لوگ تو خود سبزی یہ چیزیں بزار سے خرید رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان چیزوں کے ریٹ کہاں جا رہے ہیں اور ابھی تو آگے مزید جائیں گے ابھی تو آپ سوچ لیں کہ ابھی یہ جو ہے اس سے دگنا سے دگنا ہوگا کیونکہ پہلے میں نے فرسٹ میری ویڈیو پڑی تھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ جی جن لوگوں کو اگری کلچر کے بارے میں پتا ہے ان لوگوں کو پتا ہے کہ اس چیز کو ٹھیک کرنے میں ہمیں تقریباً ایک سے ڈیٹھ سار لگے گا وہ بھی اللہ تعالی ہمیں اپنا حاصل کرم کرے اگر پھر کسی قسم اس طرح کی کوئی اللہ کی طرف سے کوئی ازمائش نہ آئی تو پھر نہیں تو آپ کو پتا ہے کہ دن بہ دن آگے ہی مشکل ہی آ رہی ہے تو اس لئے آپ لوگ تھوڑی سی میند کریں اور یہ ہری مرچ جو ہے یہ آپ کی سردیاں پوری سردیاں آپ کی اپنے مرچیں چلیں گی ٹھیک ہو گیا یہ میں نے کہا میں آج ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کو بتاؤں گی یہ ہم لوگوں نے تیار کیے ہوئے اگر کسی کو چاہیے تو یہ ہمارے پاس ہائیبریڈ مرچ اس کو کہتے ہیں ہائیبریڈ مرچ یہ چھوٹا سا پودا ہے اس کی جو مرچ لگتی ہے پہلے آپ میری پیچھے والی ویڈیو دیکھ لینا کہ اس میں کتنی لمبی مرچیں لگی یہ وہی والی چیز ہے ٹھیک ہو گیا یہ میں نے کہا ضرور میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرو لوگ تو آپ کو صرف گرمیوں والا دکھا رہے ہیں جیسے کہ مارچ پرینڈ میں لگتی ہیں تو گرمیوں میں یہ چیز میرے حال میں کسی نے آپ کو نہیں دکھائی ہوگی یہ والی چیز یہ وہی بندہ دکھا سکتا ہے جس کو مکمل اس کے بارے میں پڑا ہوا ہے یا اس کو پتا ہے یہ چیز ہم لوگ آپ کو میں دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کی سردیوں کی مرچ ہے یہ تقریباً تین سے چار دنوں کے اندر اس کے ساتھ مرچ لگ جائے گی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہری مرچ لگ گئے گی اور زبردست یہ دیکھیں یہ نیچے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی یہ دیکھ لیں تو آپ کے لیے ہری مرچ زبردست اپنے ابھی میں نے جو ٹماتر میں نے آپ کو پادر ٹماتر کا دکھایا تھا ابھی اس کے ساتھ پھل بھی لگا ہوا ہے وہ تھوڑا سا بڑا بھی ہو جائے اور پاک بھی جائے انشاءاللہ وہ سردیوں والا جو پھل ہے وہ دوبارہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی ہماری نرسری میں یہ والی ہری مرچ اور ٹماتر جو ہے نا ہائی بریڈ میں تیار ہیں جو پورا سردیاں پھل دیں گے اور ان کے اوپر کور کرنے کا بھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی اس میں یہ ہوگا کہ کیونکہ گرمی کی شدت کم ہوگی پانی بھی کم لیں گے اور پھل جو ہوگا وہ زبردست ہوگا بڑا بھی ہوگا اچھا بھی ہوگا اور باہر سے دوب بھی لگے گی اوپر سے میں اب اس کو کور کرنے کا کوئی طریقہ کار بھی بتا دوں گی تو اس لیے میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ اپنی ٹوٹل آرگننگ چیزوں کی طرف ہیں آرگننگ چیزیں کھائیں تو یہ دیکھیں نا اگر اس میں کوئی یوریا کھا دیا کوئی اس طرح کی چیز پڑھی ہوتی تو اس نے بہت بڑا خائٹ بڑھان لینی تھی اور اس کے ساتھ وہ اس طرح کی چیز نہیں بننی تھی ٹھیک ہو گیا تو یہ میں نے کہا ضرور آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دوسری چیز اسی کے ساتھ میں پتا رہی ہوں اچھا اس میں یہ ہے کہ اس میں گوبر اور مٹی مکس گوبر مٹی مکس میں یہ لگایا ہوا ہے ہم لوگوں نے ٹھیک ہے یہ میں نے کہا میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایسے چیزیں لگائیں اپنے گھر میں رکھیں یہ تو میرے پاس چھوٹا پورٹ ہے آپ اس کو تھوڑے سے بڑے میں لگا لیں اگر آپ کے پاس زمین ہے تو زمین میں لگائیں اوپر سے اس کو کور کر لیں اگر کسی شاپر ویرا کو توڑ کے اس کے نیچے ایک ڈنڈا لگائیں اس کے اوپر لگا لیں تو صبح اس کے اوپر شاپر اٹھا لیں تاکہ دین کی گرمی دوب پڑے گی تو یہ زبردست پھل بھی دے گی اور انشاءاللہ زبردست آپ کا پودہ تیار ہوگا دوسری چیز اسی کے ساتھ جو میں آپ کو روز بتاتی ہوتی ہوں کہ بھی جو ہے نا جیسے کہ آپ کے گھر میں کوئی گست ویرا آ رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ چکن ویرا آپ آلو کو بالے آلو کو میش کر لیں اچھی طرح سے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑی سی ہری مر تھوڑا سا ہری دنیا اور پدینہ ان چینوں چیزوں کو مکس کر کے ایک سائٹ پر رکھیں ایک طرف آپ انڈے اوبال لیں انڈے کے جیسے کہ آلو نہیں کاٹتے چوڑے چوڑے اس طرح انڈے کاٹے درمیان میں انڈا رکھیں اس کے باہر سے وہ کباب کا وہ آلو کا پیجو بنایا ہوا مکسر اس کو رکھیں زبردست تلے اپنے بچوں کو بھی سکول میں دے کے بیجیں اپنے گست بھا رہائیں ان کے آگے بھی رکھیں ٹھیک ہے تو میں اپنی ویڈیو کو شارٹ کر رہی ہوں کیونکہ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا شکر اللہ الحمدللہ اوکے جی اللہ حافظ